اور وہ پوری دنیا میں ایک اسلام کا نظام قائم ہونا ہے اور یہ کوئی پانچ سو سال پانچ ہزار سال بعد کی بات نہیں کر رہا آج ڈیٹ بھی سن لیں یہ ڈیٹ پہلے ہم کلکولیشن سے بتا بھی چکے ہیں دو ہزار تو یہ انہا انزل نو فی لیلت القدر قرآن کے بارے میں بھی ہے پاکستان کے بارے میں بھی ہے یہ بقاعدہ پاکستان کا نام موجود ہے پاکستان کا اعلان موجود ہے کہ ہم نے تو یہ لیلت القدر میں ایک ایسا ملک ایسا ایسی ریاست کا قیام لکھ دیا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پہلا راز تو یہ ہے کہ پاکستان سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ مجھے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ تمہ کا بکنا چکا ہے اوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو آج اس جو دائگست کے دن جشن ازادی مبارک ہو اور جو لوگ انڈیا سے جشن ازادی مبارک کہہ رہے ہیں ہمیں آپ سب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب انڈیا کے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ جشن ازادی منایا کریں گے تو خضر آپ کو خاص جشن ازادی مبارک ہو یہ کشمیر سے ہمارے خضر بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ازاد ہوا اور ورنہ انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کو نگل جاتا وہاں پہ اندوستان میں تو بہت زیادہ چل رہا ہے نا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے تو پاکستان بنا کشمیر کے لوگ بھی ازاد ہوئے پاکستانی بھی ازاد ہوئے تو کشمیری مسلمانوں کو اس چیز کا خاص احساس ہے کیونکہ آدھے ان کے رشتہ دار وہاں رہ گئے آدھے یہاں پاکستان میں آگئے تو جو وہاں رہ گئے ان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہے تو پاکستان زندہ بار کیوں خیزر؟ بلکل ایسے ہی ہے تو آپ کو تو زیادہ خوشی ہوگی پاکستان بننے کی خوشی ہے نا ویسے تو میں کہتا ہوں کہ جشنِ ازادی جشنِ ازادی نہیں منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے میری امت جو ہے وہ ایک جسم کی معنی دیا ہے اگر جسم کے کسی ایک اسے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ مطلب آپ جیسے کشمیر فلسطین مخبوضہ ہیں کافروں کے قبضے میں ہیں تو پھر آپ کس مطلب اس سے یہ تو کومن سینس نہیں ہے نا کہ جب اس حدیث کو سامنے رکھیں تو مطلب آپ ٹھیک ہے وہ اللہ کا شکر آپ ادا کریں لیکن اس کا جشن منانا اور ایسے مطلب جشن منانا جیسے آپ پوری دنیا پر مسلمانوں کی قومت ہے تو یہ اس چیز کو میں وہ کہتا ہوں کہ اس طرح جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ اس دن ہمیں جو جو ہمارے مسلمان جو جو علاقے مطلب وہ مخبوضہ ہیں تو ان کے ساتھ اظہاریں یفجیتی کرنی چاہیے کہ یہ مسئل جانا چاہیے کہ ہم آپ کی مدد کو آئیں گے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پیپڑیاں نہیں بجانی چاہیے جشن نہیں منانا چاہیے اور وہ جو آتش بازی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے باجے لے کے شہر میں نہیں پھرنا چاہیے اور لاہور کے لوگ بتائیں گے پنڈی والے بھی ایسی ہیں کہ پھر رات کو بارہ وجہ کے بعد روڈوں پہ نکل کے آوازیں کسنا باجے بجانا خواتین کا بھی بس عجیب سا بے پردہ ہو کے باہر نکل آنا ڈانس کرنا میوزک کی تھاپ پہ ناچنا تو یہ تو اور طرح کا جشن ہو جاتا ہے یہ مسلمانوں کو ایسے بھی شیوانی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں مسلمان زیادہ تر جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں یمن میں بچے بھوکے مر رہے ہیں افریقہ کے مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں عراق میں فلسطین میں شام میں سب جگہ پہ مسلمان بہت ہی زیادہ تکلیف کا شکار ہیں دنیا کی قومیں ہمارے اوپر ایسے ٹوٹی ہوئی ہیں کہ جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے اور بس نوچ نوچ کے ہمارا جسم جانا وہ ہمارے گوشت کے ٹکڑے کھانے میں لگی ہوئی ہیں تو یہ صورتحال ہے تو جشن کی تو بات واقعی نہیں ہے خوشی کی بات ضرور ہے دعا ضرور کرنی چاہیے شکر بھی کرنا چاہیے شکرانے کے نوافل بھی پڑھنے چاہیے لیکن ویسے اسلامی صاحب سے دیکھا جائے تو پاکستان آپ کو بتا ہے کہ کس اسلامی مہینے میں بناتا رمضان میں ستائیس رمضان کو بنا تھا اور یہ بات بتاتے ہوئے خزر کی باچیں کھل گئی ہیں ہتنا خوش ہوا ہے ماشاءاللہ اور جو ستائیس رمضان المبارک ہے وہ دراصل شب قدر ہوتی ہے لیلت القدر ہوتی ہے ایک رات جو ہوتی ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے اور اس میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے پرغام لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نویدیں لے کر آتے ہیں خوشخبریاں لے کر آتے ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ستائیس رمضان المبارک کو چنا تھا تو اسلامی کلینڈر کے حساب سے جب شب قدر ہوتی ہے تو وہی پاکستان کا یومِ ازادی بھی ہوتا ہے تو ابھی تو آگست چل رہی ہے انگلیزی کلینڈر کے حساب سے تو ٹھیک ہے ہم نکا چلیں اس کو بھی ہم منا لیتے ہیں تو اس موقع پر خاص دعا کرنی چاہیے چاہیے ہمیں پھر اسلامی طور پر تو آپ کا مائک کہیں غائب ہو گیا ستائیس رمضان کو میں نے اندر کھا لیا وہ لڑک جال ستائیس رمضان کو پھر ہمیں منانی چاہیے ستائیس رمضان کو تو ہم جشنہ زادی منا رہے ہوتے ہیں جب رات کو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملک کو تو شکر کریں کہ ویسے نہیں منا دے جیسے یہ چودہ اگاز کو مناتے ہیں تو عبادت میں ہم ستائیس رمضان کی رات ویسے بھی ستائیس رمضان کی شعب ہم ویسے بھی عبادت میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں گزارتے ہیں دعائیں کرنے میں گزارتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس طرح نہیں بناتے ہیں جس طرح یہ منائی جاتی ہے تو یہ تو اچھا یہ ہے تو سیف کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کیوں تصیف آپ یہ کیوں مانتے ہیں پاکستان کیونکہ تعلیم بات تو یہ ہے کہ میں ربینہ کے نام سمبولک ہے کیسے ربینہ بنو رہا ہے اسی طرح پاکستان کو فاصل دفعہ اللہ کوئی بنت رہا ہے دوسرا دنگان شریف اہمی سوئی نہیں بنا سکتا یہ کدھر سے سن رہی آپ نے سوئی نہیں بناتے آپ تو بڑے انڈسٹریل ایریے سے میں رہتے ہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ اتنا کچھ تو بنتا ہے ملینز او ڈالرز تو آپ کی وہ چھوٹی سی ڈابلے ٹائپ کی فیکٹری بنا لیتی ہے سال کے آپ کہتے ہیں سوئی نہیں بنا سکتا بنتا تو ہے نا پاکستان میں بھائی پرائیویٹ سیکٹر نے پورا ائرپورٹ بنا لیا یہاں پہ اتنا بڑا پورا شہر انہوں نے رینوویٹ کرا دیا صرف سپورٹس کا سمان بیج بیج کے آپ گھر ہیں سوئی نہیں بنا سکتا چلیں یہ معابرتان بات ہے ہم نے مشہور آپس میں یہی کیا ورکنگ کلاس ہے نا وہ یہی سمجھتی ہے پاکستان میں سوئی بھی نہیں بنتی ہم بھی یہی سمجھتے تھے بچپن سے جو بھی چیز ہوتی تھی نہ وہ کہتے تھے یہ تو باہر بنی ہوگی یہ تو چینہ میں بنی ہوگی یہ تو تائیوان کی بنی ہوگی یہ تو جپان کی بنی ہوگی ہے لیکن بہرحال یہ بات تصیف کی ہمیں اگری کرنا پڑے گا اس سے کہ پاکستان ایک ایسا راز ہے اللہ کا کہ جو کسی کو سمجھ اگر آ گیا نا ایسا راز اچھا ویسے ایسا نہیں ہے کہ یہ راز بالکل ہی چھپا ہوا ہے یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا راز لیکن انٹرنیشنل جو ہمارے دشمن ہیں نا ان کو بڑا پتہ ہے یہ وہ جو اسرائیل کا فاؤنڈر تھا دیویڈ بن گوریان اس نے بولا تھا نا کہ پاکستان is our ideological equal اور وہ ideologically create ہوئی ہے کفر کے اوپر تاغوت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بغاوت کے اوپر وہ نظام اور وہ حکومت قائم ہوئی ہے اسرائیل کی یعنی انہوں نے اللہ کی طرف سے بنی ہوئی مسید اقصہ کو ڈھا کر دجال کا محل create کرنا ہے انٹائی کرائسٹ کے لیے کی کینگڈم create کرنی ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کے خلاف تاغوت کا نظام قائم کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا ہے انہوں نے وہ کر چکے ہیں نیو ورلڈ آرڈر تو شاید ہو چکا ہے ایک فیزیکل انٹرنیشنل گورنمنٹ ون ورلڈ گورنمنٹ بھی وہ بنانا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایمان والوں کو دنیا کی حکومت دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سے پھر گئے ہیں کفر اور تاغوت پہ چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا لیکن پھر بھی وہ جو ان پچھلی قوموں سے وعدہ اللہ کا چلتا آ رہا ہے تو اب وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور سے اور وہ کریں گے کیسے وہ دجال کو فالو کر گئی کریں گے تو وہ کفر اور تاغوت کی ایک ایڈیالوجی کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی اسٹیٹ لا الہ الا اللہ کی ایڈیالوجی پر کھڑی ہوئی ہے تو ایڈیالوجی کلی وہ کہتے ہیں کہ ایکول ہے ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے لیکن صرف دنیا میں دو ایسی سٹیٹس ہیں جو ایڈیالوجی کے اوپر بنی ہیں ریلیجیس ایڈیالوجی کے اوپر بنی ہیں ایک تھیم کے اوپر بنی ہیں دنیا کے اوپر اللہ کا دنیا کے اوپر ایک نظام قائم کرنے کے لیے بنی ہے پاکستان اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اور اسرائیل جو ہے وہ کفر کا نظام قائم کرنے کے لیے بنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم ہونا تو یعنی انٹرنیشنلی کوئی بھی چیز ہو پاکستان آپ کو کی رول کے اوپر کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور نہ پاکستان کو وہ مکمل طور پر مٹا پا رہے ہیں نہ پاکستان کے بغیر رہ پا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سری لنکا کی طرح ہمیں بالکل اگنور کیا ہو کہ کچھ بھی ہوتا رہے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان اور اس کا پاکستان فائدہ بھی اٹھا رہا ہوتا ہے جیو پولٹیکلی بھی پاکستان ایسی جگہ پہ ہے کہ بار بار انٹرنیشنل پاورز آتی ہیں یہاں پر آ کر وہ بقول جنرل حمید گل کے کہ افغانستان بہانہ ہے پاکستان نشانہ ہے وہ آئے تو افغانستان میں تھے لیکن افغانستان سے انہوں نے کیا نکالنا تھا وہ چاہتے یہ تھے کہ جیسے یو ایس ایس آر کیوں آیا تھا اسی لئے تو آیا تھا کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے پر قبضہ کیا جا سکے اور پھر یو ایس ایس آر کو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ یو ایس ایس آر یعنی رشیہ جس کو اب ہم کہتے ہیں وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ یعنی اپنا بھی نسم اپنا گھر بھی نہ سنبال سکا پھر اس کے بعد امریکہ آیا کہ جو بھی ہے یہ جو چیز ہے وہ پھر اب امریکہ آیا کہ پاکستان کے ذریعے ہم نے رشیہ کو شکست دلوا دی اور اب رشیہ ٹوٹ گیا اب امریکہ آیا کہ اب ہم پاکستان یعنی افغانستان کے طور پاکستان کے اوپر آتے ہیں اللہ تعالی نے توفیق دی اس دیس کے ادنا سے باسیوں کو کہ پھر امریکہ بھی بھیڑ کے بھاگا وہاں سے تو بار بار وہ یہاں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی توفیق سے نام ہمارا بڑا نہیں ہوا لیکن کام اللہ نے بڑا لیا ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز کو اللہ تعالی نے بالکل ناکام کروا دیا اور کام ہم سے لیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا کہ جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تھا نا تو اس وقت پاکستان امریکن کیم میں چلا گیا تھا اور امریکہ کی بڑی سپورٹ آئی تھی اور کافی پھر جنرل جاولاک کی لیڈرشپ میں پوری ایک وار لڑی گئی تھی اور بڑا جہاد کی ایک کیمپین پاکستان میں چلی تھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ امریکہ سے پیسے لے کر آپ لوگوں نے یہاں ملٹری کریٹ کی اور یہاں پہ دہشتگردی عام ہوئی اور پھر بہانہ یہ لگایا گیا کہ وہی دہشتگرد جو اتنے سال پہلے تھے وہ اب پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ہی لڑے ہیں حالانکہ ہوا یہ کہ وہ پاکستان دیکھیں نا کسی کے ساتھ بھی پیکٹ کر کے جنگ کرنا ایون کفار کے ساتھ بھی پیکٹ کر کے جنگ کرنا سٹریٹیجیکلی یہ منع نہیں ہے اگر دو ہمسایہ ممالک ہیں یا دو کوئی سٹریٹیجیکلی الائنڈ ملک ہیں وہ آپس میں پیکٹ کر کے پارٹنرشپ کر کے تیسرے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں آپس میں بے شک دشمن رہیں گے لیکن اگر تیسری طرف سے بڑا دشمن آ رہے تو وہ ایک ٹیمپریری پیکٹ ہو سکتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل کے ساتھ بھی کیا تھا تو پاکستان نے اسی طرح پیکٹ کیا تھا اگر اس کو آپ پریکٹیکلی پٹ کریں یا جس کو کہتے ہیں ان ریٹرو سپیکٹ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پاکستان کا ایک پیکٹ پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ ہوئی اور اس پارٹنرشپ کے تحت کچھ لے دے کے معاملات ہوتے ہیں ہم جنگ کر رہے ہیں ہم فرنٹ لائنز پہ لڑ رہے ہیں آپ ہمیں ایکوپمنٹ دیں فنانچل سپورٹ سارا کچھ کریں اور ہم اس کو ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی تفیق سے وہ دشمن فارق ہو گیا چاہے ہمیں کفار کے ساتھ پیکٹ کرنا پڑا اب بعد میں آپس میں تو دشمن تھے ہی تھے اب بعد میں وہ خود آ گیا کرنے کے لیے کہ اب ہم یعنی اب ایک چیز ایک تو وہ میں نے سائیڈ لائن کر دیا ایک دشمن تو اب میں اس کو خود نمٹتا ہوں آپس میں لڑائی ہوئی پھر اللہ کی تفیق سے وہی پھر حمید گل صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کہے گی کہ پہلے پاکستان نے امریکہ کی مدد سے یو ایس ایس آر کو شکست دی اور پھر پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی پھر امریکہ نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور آئیس اس اور اس طرح کے ونگز پاکستان میں سٹارٹ ہوئے ہیں یہ وہ ٹی ٹی ریزم ہے جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے کیا تھا ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو یہ اٹھ گیا آپ اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہوگئے ہیں تو کیوں آپ نے ایسے کیا تو پھر وہ وہاں کے ان کے ماؤت پیسز اور لبرل ماؤت پیسز بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو سارا جہادی محول کی وجہ سے ہوا لیکن آپ دیکھ لیں الحمدلللہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی ریپیل ہو چکا ہے جو کہ ایک چھوٹی کیمپین تھی تو وہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پہلا راز تو یہ ہے کہ پاکستان ستائیسویں کی شب کو بنا لیلت القدر میں بنا اور اللہ تعالی نے ہو سکتا ہے جو قرآن میں کہا ہے نا اللہ نے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا کس کو کس کو قرآن تو نہیں لکھا ہوا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا کس کو ہمیں تفاصیر میں ملے گا تشریح میں ملے گا کہ وہ قرآن ہے جس کو لیکن قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا خطاب ہے اللہ کی گفتگو ہے اللہ خود بولتا ہے تو وہ قرآن ہے اور قرآن کیا ہے اللہ کا کلام کیا ہے کہ میری زمین میرا نظام لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تو قرآن جو الفاظ ہیں جو سپارے ہیں جو کتاب ہے وہ لیلت القدر میں نازل ہوئی لیکن اس کا نظام بھی لیلت القدر میں نازل ہوا اس کی امپلیمنٹیشن بھی لیلت القدر میں نازل ہوئی انہا انزلنا ہو اس کو ہم نے قرآن کو اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دونوں چیزوں کو اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ وہ جو لوگ ماتمیٹک سب نہیں پڑی ہوتی ہے کہ جب آپ پیرانتیسز اوپن کرتے ہیں لکھنا شروع کرتے ہیں ماتمیٹکل ایکویشن تو آپ ایک سائٹ سے لیفٹ سائٹ سے پیرانتیسز اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیرانتیسز اوپن کرتے ہیں اور پھر دوسری سائٹ پہ جب ایکویشن کلوز ہوتی ہے تو پیرانتیسز یا جو بھی بریکٹس ہیں کرلی بریکٹس پیرانتیسز بریسز جو بھی ہیں وہ دوسری سائٹ پہ کلوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو رائٹ و لیفٹ لیتے ہیں کہ ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قائم فرمائی کس لئے قائم فرمائی لا الہ الا اللہ لیکن اس نے کیمپین سٹارٹ کی کیمپین سٹارٹ کی درمیان میں ڈاٹ 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 پاز آیا ایک وقت گزرا کہ جس میں بادشاہت آگی ملوکیت آگی دنیا میں ظلم و ستم آگیا مسلمان دنیا سے ناپید ہونا شروع ہو گئے اور ایسا زمانہ آگیا کہ وہ کیا ہے تمدن میں ہو تم نصارہ وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ وقت اور زمانہ بیچ میں آگیا لیکن پھر وہ بریکٹ کلوز بھی ہونا ہے تو اس درمیان میں لا الہ الا اللہ کی ریاست بالکل ختم ہو گئی ملوکیت آگئی کوئی ریاست ایسی نہیں رہی چاہے وہ سلطنت عثمانیہ ہو سلطنت عیوبیہ ہو کوئی بھی ریاست ہو وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ نہیں تھی نہ مغلیہ ریاستی کوئی بھی تھی چاہے بھی مسلمانوں کی کوئی بھی ریاست ہو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بریکٹ کلوز کرنے ہیں پندرہ سو سال اس عمد کی عمر ہونی ہے وہ ہونے کا وقت جب بلکل قریب آگیا جب بلکل قریب آگیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ریاست قائم کروا دوبارہ سے وہ لا الہ الا اللہ کو ری ایٹریٹ کر دیا لا الہ الا اللہ کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے اٹھانا شروع کیا تاکہ اب اس ریاست سے جو بریکٹ اوپن کیے تھے ریاست مدینہ نے اس بریکٹ کو اب کلوز کرنا ہے ریاست مدینہ سے آغاز ہوا ریاست پاکستان سے تکمیل ہونی ہے تو انشاءاللہ وہ تکمیل جو ہے اس کو اس کا جو آغاز ہے اس کا جو نزول ہے وہ بھی کب ہوا لیلت القدر میں لیلت القدر میں پاکستان نازل ہوا اور یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا یہ کائنات اور نظام بننے سے پہلے کا قرآن لکھا گیا پہلے اللہ نے لو اور کلم بنائے کلم کو حکم دیا گیا اب سے لے کر قیامت تک کے تمام تر چیزیں لکھتو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا قرآن بھی پورا لکھ دیا اس سارے نظام اور کائنات کے بنانے سے پہلے پھر نظام بننا شروع ہوا کائنات بننی شروع ہی سب کچھ بننا شروع ہوا اور پھر قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں آسمان دنیا پہ اتارا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر ہم تک پہنچا تو وہ جو یعنی ریاست قائم ہوئی وہ بھی پھر لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن لیلت القدر میں نازل کیا تو یہ جو قرآن پہلے سے لکھا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن لکھا انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ یہ قرآن کا بھی اللہ نے لکھا اور پاکستان کا بھی لکھا قرآن میں دراصل یہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ یہاں سے آز ہونا ہے مشرق کی سرزمین سے تو یہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر قرآن کے بارے میں بھی ہے پاکستان کے بارے میں بھی ہے یہ بقاعدہ پاکستان کا نام موجود ہے پاکستان کا اعلان موجود ہے کہ ہم نے تو یہ لیلت القدر میں ایک ایسا ملک ایسی ریاست کا قیام لکھ دیا کہ اب یہ ہو کہ ہی رہنا ہے اب ہمارے ذہنوں میں میں سنتا ہوں کی بات اب ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا بیٹھ چکا ہے اوہ جی پاکستان ہے تو یہ نعوذ باللہ ہم جیسے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ایک تو ہم اس ریاست کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے خود اس کا یہ حال بنایا ہوئے جیسے ہم قرآن کو تاکو میں سجا کے رکھتے ہیں غلاب لپیٹ کے رکھتے ہیں اللہ نے دیا ہوئے تو ہم اس میں مزے کر رہے ہیں وہ جو نظام جس کے لئے اللہ نے دیا ہے اس کو implementation سے دورے اوپر سے اس کا مزاق بھی اڑاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اصل میں اللہ کے ہاں جو نظام کا قیام ہے وہی سب کچھ ہے اسی لئے قرآن بھی اتارا گیا اسی لئے انبیاء اور رسل بھی آئے اسی لئے صحابہ نے شاتے بھی کھائیں اسی لئے مصب بن عمیر کے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوا اسی لئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہب عبی طالب کے بعد اپنی زندگی وہ گزار نہ سکیں زیادہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے اسی لئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف و من سیوف اللہ ہوئے اسی لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر فلسطین کے اندر اسلام کا جھنڈا گھاڑا اسی لئے سلطنت رومہ کو اور فارس کی سلطنت کو مسلمانوں نے پیروں تلے روند کے رکھ دیا اسی لئے دردر مسلمانوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں اسی لئے اللہ تعالی نے یہ پوری دنیا کا نظام بھی بنایا یہ سمارٹ فون ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سسٹم یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے اسی لئے بنائی تاکہ پوری دنیا میں ایک کمیونکیشن سسٹم ہو اور ایک امام مہدی آ کر فائنلی اس سسٹم کو ایمپلیمنٹ کر سکیں اور جو آسمان سے ایک ندا آنی ہے کہ تمہارا خلیفہ جو ہے وہ فلان شخص ہے وہ اس موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل سکے یہ ایک بیسک کونسپٹ ہے یہ ایک ایسا راز ہے جو میں نے آپ کو کھل کھل کے بتا دیا لیکن سمجھ آپ کو تو آگی لیکن زیادہ تر جو لوگ دیکھیں گے ان کو سمجھ کون ہی آنی سمجھ آپ ہی جاتی ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں یہ ادھر سے نہیں ہونا میری بھی اسی طرح بیاس ہوئی تھوڑی سی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تو دیکھنا ہے سا ہر طرف تو برائی ہے ہر برائی پاکستان کے اندر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہے برائی پاکستان کے اندر تو کیا مکہ میں برائی نہیں تھی جو اپنی اولادوں کو زندہ دفن کر رہے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر بوت نہیں رکھے ہوئے تھے سب سے گری پڑی وہ پوری دنیا میں سب سے بڑھا تھے تو آج اگر یہ بھی مشہور ہے کہ پاکستان سب پوری دنیا کے اندر گرہ پڑا ملک سمجھتے ہیں ہم اس کو کیونکہ اپنے ملک کے لوگ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ سیفٹی نہیں ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا وہاں پہ تو پھر وہی قوم جو ہے پھر امام بنی امام بنی تو اس کی بشارت یہی ہے پاکستان میں بھی ہونا ہے انشاءاللہ یہ بھی اگر یہ خوشحبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہمیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 تو پھر یہ ہماری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کمبھتی ہم ہو دی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے وہی جیسے ادھ مکہ نے کیا تھا جس نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے بلند و عرفہ فرمایا جس نے نہیں مانا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بجائل اس کو ہم آمین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا تو یا اللہ تو ہم سے پھر کام لے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے سیدھی اسی بات ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ پھر ہمیں تو آتا نہیں ہے یا اللہ تو لے لے ہم سے کام اور دوسرا راز جو ہے وہ میں نے اسی میں بتا تو دیا ہے لیکن وہ ایک ایسا راز ہے کہ وہ تو بھائی جو یہاں بیٹھے میں میرے سمیتنا سارے وہ بھی یقین تو ہمیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا زمانہ ہوگا کیا وقت ہوگا یعنی وہ یقین یقین ایسے ہے کہ کیونکہ اللہ کی طرف سے وعدیں ہیں اس لئے یقین ہیں لیکن اگر ہم اس کو امیجن کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ جنت ہوگی ایسے ایسے اس کے اندر تو ہمیں یقین ہے کہ ہوگا لیکن وہ ایمیجنیشن یا اینل یقین نہیں ہے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو وہ پھر انتظار ہے کہ جب دیکھیں گے پھر آنکھوں سے دیکھنے والا وہ یقین ہوتا تو دیکھ کے جو بات ہوگی نا وہ تو اور ہی ہوگی پھر یعنی ہر طرح سے ہمیں یقین ہے لیکن جو دیکھ کے بات ہوگی وہ اور ہوگی تو خیر وہ بات یہ ہے دوسرا راز کہ یہ جو ملک جیسے بھی توصیف کہہ رہا تھا کہ جہاں سوئی نہیں بنتی بنتی ہے ویسے تو یہ جو ملک جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سوئی نہیں بنتی اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بننا ہے کچھ حچیف کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو ادھر سے نکل جاؤ وہ ملک جو ہے نا وہی وہ ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے دنیا کی امامت کے لئے اور وہ جو ون ورلڈ گورنمنٹ تاغوت چاہ رہا ہے نا کہ پوری دنیا میں ایک نظام ہوگا جو اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک گورنمنٹ ہوگی وہ دراصل نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی وہ دراصل اللہ کے جو وعدے تھے نا آیت یاد آگی مجھے اللہ تعالیٰ تفیق دے کے مجھے آیتیں یاد رہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا کہ ہم یہ جو دنیا کی خلافت دنیا کا نظام ہے نا اپنے نیک بندوں کو دیں گے تو نیک تو یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے نا ہمیشہ سے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے تو تب سے زبور میں لکھا ویزد دعود علیہ السلام کی کتاب میں تب سے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دنیا کی حکومت چاہیے یہ اس کو بھول گئے ہیں کہ عبادیت صالحون نیک بندوں سے وعدہ ہے وہ نیک بندے اللہ نے چینج کر دیے بدل دیے انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کینسل ہو گیا وباؤ بھی غزب بھی من اللہ ہو گئے بنی اسرائیل والے لیکن کنتم خیر امت بنی اسماعیل ہو گئے اب وہ نیک بندوں سے جو وعدہ تھا وہ ابھی تک قائم ہے لیکن وہ ہوا نہیں تو وہ عبادیت صالحون کون آگے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات محمد رسول اللہ کے پر ایمان آنے والے نیک عمل کرنے والے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کے خلافت قائم کرے گا وہ وعدہ ادھر شفٹ ہو گیا ہے تو دراصل وہ جو دنیا کے اوپر نظام قائم ہونا ہے پوری دنیا میں ایک گورمنٹ آنی ہے جو بنی اسرائیلی وہ جو سمجھتے ہیں تاغوتی لوگ سمجھتے ہیں وہ دراصل ان کی نہیں ہونی وہ دراصل اسلام کی ہونی ہے یہ بہت بڑا راز ہے بھئی سمجھ جاؤ اور وہ پوری دنیا میں ایک اسلام کا نظام قائم ہونا ہے اور یہ کوئی پانچ سو سال پانچ ہزار سال بعد کی بات نہیں کر رہا آج ڈیٹ بھی سن لیں یہ ڈیٹ پہلے ہم کلکولیشن سے بتا بھی چکے ہیں دو ہزار اٹھائیس دو ہزار انتیس اپر لیمیٹ دو ہزار انتیس دنیا میں وہ نظام قائم ہوگا انشاءاللہ اپر لیمیٹ اولہ و عالم یہ میری میری اپروکسیمیٹ کلکولیشن ہے پاکستان سے شروع ہوگا شروع آت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کب ہوگی لیکن میرے خلال میں جو میری رف ایسٹیمیٹ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ چالیس سال تک وہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی تو چالیس سال تک وہ سہرہ میں بھٹکتے رہے تھے پھر اگلی جنریشن آئی تھی چالیس سال کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فتح اور ریاست اطاع فرمائی تھی تو وہ تو ایک قوم کا بنی اسرائیل کا ایک لیمیٹڈ ایریا تھا تو اگر اس کی آپ کلکولیشن نکالیں تو آپ ڈبل کر لیں پاکستان کے لیے تو وہ اسی سال بن جائیں گے کیونکہ ایک بڑا سکیل ہے تو اسی سال بن جائیں گے تو وہ کتنا بنتا ہے دوہزار ہاں ستائیس بنتا ہے تو لیکن میرے خیال تھوڑا پہلی سٹارٹ ہو جائے گا دوہزار پچیس وہ تو اور آل کی بات ہے نا کہ نہیں پاکستان سے پاکستان تو سنتالیس میں ازاد ہوا ہے نا تو اگر سنتالیس سے ہم لگائیں گے یہ میں ذرا بات پوری کرلوں میں اگر سنتا ہوں کہ لگ بگ میرا اندازہ ہے دوہزار پچیس میں واللہ عالم کمری صاحب سے کریں تو کم ہو جائیں گے اور تھوڑے سے دوہزار پچیس کے میرے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ خلافت آجے گی پھر اس کے بعد دو تین سال میں پھر انٹرنیشنل خلافت کے لیے بھی پاکستان سے اللہ تعالیٰ کافلے نکالے گا سمات اطلور آیا تو سودین من انقبل المشرق مشرق کی جانب سے کالے نشان آئیں گے پاکستان کی فوجی ہوں گی پاکستان کی فورسز ہوں گی کالے علم ہوں گے کالے یونی فارم بھی شاید ہوں بلیک چیٹ فائٹرز بھی ہوں گے اور انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کریں گے یہ بہت بڑا راز ہے جو کہ یہود کو بھی نہیں پتا اور پاکستانی تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کیا کہہ رہے ہیں تو سیف آپ بتائیں کیا کونسپٹ ہے اسی سال مال جواب بات کر رہے تھا تو سوربانی اسرائیب کی وہ آیا رہا یہ کنسپٹ میں نے پڑا کر رہی سوربانی اسرائیب کی وہ آیا رہا یہ بھی اکاس کی آیا رہا ہے سوربانی اسرائیب کی اس حساب سے کہتے ہیں لوگ پاکستان کی قیام کے قاسم حقبال قیام قیام کیا دو باتیں ہو گئی پہلی بات کیا تھی کہ پاکستان کا ذکر قرآن میں بقاعدہ موجود ہے اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے آیت دوسری یہ ہے کہ جو دنیا میں ورلڈ وائیڈ ایک نظام قائم ہونا ہے جو طاغوت سمجھتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کریں گے وہ نہیں ہونا کبھی بھی وہ دراصل پاکستان کا جو اللہ کا نظام ہے اسلام کا نظام ہے وہ ہونا ہے تیسرا راز یہ ہے کہ دو ہزار بہت سارے راز ہیں لیکن چلیں تیسری بات اور آخری کر کے ختم کرتے ہیں تیسرا راز یہ ہے کہ یہ کوئی صدیوں بعد کی دہائیوں بعد کی بات نہیں ہے اب پاکستان کے اندر کوئی سیاسی نظام نہیں آنا اب آنا ہے تو خلافت کا نظام آنا ہے بہت ہم نے انتظار کر لیا سبر کر لیا سب کچھ کر لیا اب پاکستان میں خلافت کا نظام آنا ہے کیسے آنا ہے پاکستانی مانے آنا مانے چاہے آنا چاہے جیسے اللہ تعالی نے چاہا تھا مکہ میں لے آئے تھا جیسے اللہ تعالی نے چاہا تھا مدینہ میں لے آئے تھا چاہے اہل مکہ میں ابو جہل موجود تھا ابو لہب تھا اہل مکہ مخالفت کر رہے تھے اہل مدینہ سوال اٹھا رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے فائنلی وہ نظام قائم کر کے دکھا دیا وہ ہی بات پاکستان میں ہے کہ اب پاکستان سے جو سیاست کا کفر ہے وہ رخصت ہونا نہیں ہے ہو چکا ہے اب پاکستان میں کوئی سیاسی نظام نہیں آنا انشاءاللہ اب پاکستان میں خلافت ہی آنی ہے اور وہ خلافت کب آنی ہے ابھی آپ کا اللہ بھلا کرے دوہزار تیس ہے انشاءاللہ دوہزار پچیس کا جو انڈیپینڈنس بھی ہوگا وہ پاکستان میں امید ہے وہ امید ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام کہلیں یا خلافت کا نظام کہلیں اس کے انڈر انشاءاللہ ہوگا اور پھر آپ دیکھیں گے وہ جو شوک ہے نا چوروں کو کھمبوں پر لٹکانے والا تو وہ بھی شوک عوام کے کچھ پوری ہو جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے وہ اسی کا ہوگا جو اس نظام کو قائم ہونے کے بعد بھی ظلم کی روش پر رہے گا اس میں بھی تو یہ ڈیرھ سال آ رہا ہے ڈیرھ سال کیا حکومت ہو یہ نگران حکومت بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے کوئی امرجنسی کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کوئی صدر کے سوابدید پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھیں پاکستان میں کیا کیا نہیں ہوا دیکھیں ہم نے کمپنیوں کے چیف ایکزیکٹیف تو سنے تھے جو اونر ہوتا ہے ملک کا چیف ایکزیکٹیف ہم نے کبھی نہیں سنا تھا تو وہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ چیف ایکزیکٹیف آف پاکستان ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے کیمپین چلتی ہے اورگنیزیشنز جو ہے نا ان کے بھی چیف ایکزیکٹیف ہونے لگے ہیں نون پروفٹ اورگنیزیشنز کے بھی خیر تو وہ بھی ہو چکا ہے پاکستان میں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے صدارتی آپ نے کہا صدارتی یا خلافت صدارتی نظام اور خلافت کے نظام میں کیا فرق ہے اس کو دورا ڈیفائن کر دیں کیونکہ خلافت آپ کہہ رہے ہیں تو خلافت تو میں صدارتی اس لئے کہتا ہوں کہ جب آپ خلافت کہتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑی سی پگڑی رکھ کے کوئی آ جائے گا ہاتھ میں تلوار ہوگی اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو آنا ہے یا ہونٹ پہ تب آپ خلافت سمجھے گے خلافت ایک سسٹم کا نام ہے لا الہ الا اللہ کا نام ہے چاہے وہ کلین شیف لے آئے کوئی بندہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پگڑی سر پہ اور پرنا ڈالا وا ہو اور داڑی بڑی سی ہو اور تلوار ہو یا گھوڑے پہ آئے وہ کوئی بھی لگا سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نام لے سکتا ہے تو اس لئے میں پریزیڈنشل سسٹم کہتا ہوں تاکہ وہ ڈیفیوین کو آپ سمجھ جائیں کیسے ہم اسی سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ایسے ڈیفیوز ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ہوا ہے پہلے پوری دنیا میں کیا تھا کہ یہ جی ملیشن نیشنلزم مالی نیشنلزم کے اوپر ملیشن سٹیٹ قائم ہوئی عرب نیشنلزم کے اوپر عرب سٹیٹس قائم ہوئی متحدہ عرب ارمارات اراغ شام یہ وہ سب جگہ پہ نیشنلزم یا زبانوں کے بنیاد پہ ریاستیں قائم ہوئی ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ پہ قائم ہوئی انگریز کے ہاتھ سے قائم ہو گئی کلین شیف محمد علی جناہ لیڈر بن گئے پتہ نہیں چلا یہ ہوا کیا ہے ابھی تک دنیا کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا راز ہے یہ خلافت کی طرف ہی تو جا رہے تھے لا الہ الا اللہ سے بڑی کون سی خلافت ہے دنیا میں اتنی بڑی بات ہو گئی انگریز کے ہاتھوں ہو گئی قائد اعظم کے ذریعے ہو گئی ان پاکستانیوں سے اللہ نے کام لے لیا بتوں کی سرزمین میں ہو گئی اس سے بڑی کیا بات ہو گی اس کے قانون میں لکھا گیا کہ تمام اختیارات کا مالک اور مرکرز اور ممبا اقتدار حالہ کا وہ اللہ تعالی ہے اس سے بڑی کیا بات ہو گی بس وہ امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی وہی جو لا الہ الا اللہ ہے وہ صحیح سے امپلیمنٹ ہو جائے گا خلافت آجے گی یہ پتہ نہیں چلے گا اور وہ جو صحیح سے خلافت آ جائے گی تو اس میں پھر مطلب جتنا یہ کفر اور تاغت دراتا ہے نا آپ کو اس سسٹم سے کدھر چلے گا آجے واپس اتنا ہی اس میں خیر ہو گی ٹیکس ختم ہو جائے گا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ٹیکس نہیں ہوگا بھئی پولیس کا سسٹم ختم ہو جائے گا عدالتی نظام جو جب لمبے لمبے چلتے ہیں نا کیسز یہ ختم ہو جائیں گے یہ جتنے جگڑے مسئلے مسائل ہیں نا تکلیف ہیں ساری ختم ہو جائیں گی رحمتے ہی رحمتے ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان اتنا یعنی وہ خلافت کا نظام آنا ہی ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلامی یعنی پوری دنیا میں یعنی ترقی ہو جائے گی پاکستان کی ترقی کا ایک توٹی بولنے لگ جائے گا ہاں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے رہیں گے پوری ہم نے سوچا ہے انشاءاللہ ایک سیریز چلائیں گے کہ وہ جو خلافت کا نظام ہوگا پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام ہوگا اس میں ایک ایک سسٹم کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آج آپ اس کی پہلی اپیسوڈ سمجھ لیں اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک ایک سسٹم کو شروع کریں گے میرے خیال میں سب سے پہلے ٹیکسیشن کے نظام کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا سسٹم کیسے ہوگا پھر کرنسی کا سسٹم کیسے ہوگا کیا سونے کے سکھے چلیں گے یا پیپر نوٹ ہوں گے ڈیجیٹل کرنسی بیٹکوائن الاؤڈ ہوگا نہیں الاؤڈ ہوگا کیا ہوگا تو پھر ایڈیوکیشن سسٹم کیسے ہوگا میرےڈیکل سسٹم کیسے ہوگا پولیس کا سسٹم کیسے ہوگا ایڈیوکیشن سسٹم اور سکولنگ سسٹم تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اور پاکستان کا جو تابناک اور روشن مستقبل ہے انشاءاللہ ہم اس میں حصہ ڈالنے والے بنیں اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ میں شہادت کی زندگی اور ایمان والی شہادت کی موت اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ میں سہادت کی زندگی اور شہادت کی موت اطاف فرمائے اور ہم سب کو اہل حق میں سے رکھیں ہمارے گھر والوں کو اہل عیال کو بچوں کو سب کو اللہ تعالی حق کے رستے پر قائم فرمائے السلام علیکم